اسلام علیکم جی حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پاکستان ورلڈ کپ کی تیاریوں پر ہے اور گزشتہ چند ماہ میں اگر ہم نو دس مہینوں کا ذکر کریں تو یہ تیسرا بڑا ٹورنمنٹ پاکستان کی ٹیم کھیلنے جا رہی ہے اگست دو ہزارت تیس سے لے کر اگر ہم جب مئے کے آخر میں جائیں گے اور جون کے شروع میں تو ان مہینوں میں پاکستان نے ایشیا کپ ورلڈ کپ پچاس اوورز کا ونڈے ٹورنمنٹ اور پھر پاکستان ٹی ٹوینٹ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جا رہا ہے جو کرکٹ پاکستان نے کھیلی ہے جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا صلاحیت کی کمی ہے پاکستان میں کیا پاکستان میں قابلیت کی کمی ہے یا پھر پاکستان میں انتظامی سطح پر اور کوچنگ کے نکتہ نگاسی ان چیزوں کی کمی ہے کہ ہم اپنے بیسٹ آویڈیبل پلی سے وہ چیزیں نہیں لے پا رہے ہیں یا ان کی پرفارمنس نہیں لے پا رہے ہیں اور کیا ہم توقع کرتے ہیں جب ہم ورلڈ کپ کے لیے میدان میں اتریں گ اس کے سابق کپتان سلمان بڑسا ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم بڑسا والیکم السلام حافظی آپ کے تمام دیکھنے والوں کو بہت شکریہ بڑسا بات یہ ہے کہ حافظی جو آپ نے بات کی ہے ایک تو آگئی سکل ٹھیک ہے نا صلاحیت جو ہے وہ سکل ہے اور سکل میں تو کوئی کمی نہیں آپ کو سچ نظر آتی دو چیزیں آپ نے مینجن کی ہے میں تین کروں گا پھر آگئی قابلیت قابلیت آگئی انٹیلیجنس کے زمرے میں اس میں آگئی اٹیچ ہوگئی گیم اویرنیس کے موقع پر کرنا کیا ہے اس میں ہم کئی دفعہ لیک کرتے ہیں تیسری ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے ذہن سے نکل گئی ہوگی وہ ہے فٹنس وہ ہے پاور گیم کے اندر پاور کا کتنا ایسپیکٹ ہے اور ہمارے پاس کتنی آویلیبل پاور ہے تو پاور ہٹنگ میں ہم بھی پاور لیک کرتے ہیں فٹنس کا جو ایشو ہے گیم اویرنیس کا ایشو انٹیلیجنس سے لیکڑا ہے جس کو آپ نے قابلیت کہا تو اس میں بھی ہم مومنٹس کے اوپر کرنچ مومنٹس کے اوپر تو ہم اس میں نظر آتے ہیں لیک کرتے ہوئے سکل وائز جو ہے ابیلٹی ہے لیکن اس کی ایکزیکیوشن میں ہم کئی دفعہ مار کھاتے ہیں انڈر پریشر بھی مار کھاتے ہیں اور وہ فٹنس اور گیم اویرنیس کی چیزیں بڑی آیاں ہوتی ہیں چھوٹے فارمیٹ میں ہمارا بہتر چانس اس لیے ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا عمل دخل اس ریشو میں نہیں ہوتا جتنا بڑے فارمیٹس کے اندر ہوتا ہے لیکن اس میں پاور کا عمل دخل بہت ہے کیونکہ یہ گیم بہت حد تک پاور پہ بیس کرتی ہے اور وہ ہمارے پاس کتنی ہے کمپیر ٹو ادھر انٹرنیشنل ٹیمز اس میں واضح فرق موجود ہے تو ہم اس کو کور کرنے کوشش کرتے ہیں اپنی سکل سے تو اب سکل لیولز جہاں پر ایک جیسے ہوں یا سکل لیولز اگر دوسری ٹیموں کے بھی ایسے ہی ہوں پھر پاور جو ہے ایک بڑا میسیو ایڈوانٹیج بان جاتی ہے ان کے لیے اور اویرنیس بھی بڑا ایک میسیو ایڈوانٹیج بان جاتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پاکستان نے اوور کم کرنا ہے اگر تو کر گئے اور قسمت نے ساتھ دیا یہ بھی بڑا ضروری ہے تو پھر کہانی کچھ بھی ہو سکتی ہم جیت بھی سکتے ہیں اور اگر ہم باقیوں سے میچ نہ کر سکے ان چیزوں کے اوپر اور قسمت درمیانی بھی ہوئی تو پھر امارے لیے مسائل ہو جائیں بڑھ صاحب یہ جو آپ نے دو چیزوں کا ذکر کیا آخر میں ایک فیزیکل فٹنس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گیم اویرنس پاکستان میں یہ دونوں چیزیں آپ کے خیال میں اس کی کمی کیوں نظر آتی ہے اگر گیم اویرنس ہے اس میں کمی کیوں ہے اور اگر فیزیکل فٹنس ہے تو اس میں کمی کیوں ہے ہم کیوں نہیں کر پاتے ہیں جبکہ چیزیں ہمارے سامنے ساری کے ساری کھلی ہوئی ہیں کلچر نہیں ہے پروپر کام کو سیاکو سبات کے ساتھ کرنے کا ڈیٹیلنگ میں کام کرنے کا پاس کلچر نہیں ہے ہمارے پاکستان ڈنگٹ پاؤ کلچر ہے چلو ہون دے ہو چلو جان دے ہو چلو لگا رہن دے ہو چلو انہوں بھی کر لو چلو ایدی بھی سن لو چلو ایدی بھی سن لو چلو ایدی بھی اپنے بند ہے ہمارے یہ مسائل ہیں باقی ملکوں میں یہ والے مسائل نہیں ہیں وہ بڑے کلیر ہوتے ہیں جو میرٹ ہے اس پہ کام کرتے ہیں نہ واقفیت اتنا انفلوینس نہیں کرتی وہاں پر جتنا یہاں پر کرتی ہے یہاں پہ تو سا بھی ہو رہا ہے چیزوں کو تو اب یہ مسائل ہیں کلچرل مسائل ہیں ہمارے پھر انوارمنٹل چیزیں بھی ہیں فٹنس کا کلچر بھی نہیں ہے انوارمنٹ بھی نہیں ہے اور بھلکہ ابھی تا کدھر ایسے لوگ بستے ہیں کریکٹنگ سرکلز میں جو اچھے عدو پہ کام کر رہے ہیں کوچ حضرات ہیں کہ جو کہتے ہیں یہ جم کیوں دیا ہے کہ کیوں جانا ہے جم اس کی ضرورت نہیں اگراؤنڈ ٹریننگ کرو دنیا سے پچاس سال پیچھے لوگ ابھی تک یہاں پر اچھی جگہ پر کام کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مارڈن ہیں لیکن بڑھ سب پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں حافظ جی پڑھائی کے بغیر اور چیزوں کو سمجھے بغیر آپ اس آپ اس دنیا کی لائن میں شامل نہیں ہو سکتے خالی یہ ویڈیوز دیکھ کے ریلین دیکھ کر آپ آنی پہنچ جاتے آپ کو اس کا کور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو دیکھ رہا ہوں میں یہ کس کانٹیکس میں کس پہ کام کرے گا وہ سب پہ ون سائز پیٹس ہول نہیں ہوتی چیزیں بڑھ سب دو چیزیں ہیں ایک آپ نے کہا کہ اچھے لوگ بڑے عدوں پر وہ لوگ ہیں جو ابھی تک اس کو سمجھ ہی نہیں پائے ہیں جو بنیادی طور پر اس وقت اس ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں فٹنس کی اہمیت اور طاقت کی ضرورت ہے ایک دوسرا یہ فٹنس کلچر نہیں ہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ کلچر کے حوالے سے کہ ہمارے بہت سارے جگہوں پر ڈیفرنٹ شعبوں میں کالی کرکٹ کی بات نہیں کر رہے اس ایک کنٹری ہم بات کر رہے انوائرمنٹل ایشیوز بھی ہیں کلچرل ایشیوز بھی ہیں اور میرٹ تو بچارہ کہیں دب بھی گیا زمین میں کافی فٹ نیچے چلا گیا ہوا ہے ٹھیک ہے بڑھ سب لیکن پاکستان ٹیم کی سطح پر بھی فٹنس کلچر کیوں نہیں ہے جبکہ وہاں پر تو نہ سہولیات کی کمی ہے نہ وسائل کی کمی ہے نہ کسی اعتبار سے ذرائع میں کچھ کسی طریقے سے کم ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی جو مطلب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے وہ تو دنیا کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو کھلاڑیوں کو کھلاڑیوں کی سطح پر یہ کلچر کیوں فروغ نہیں پایا دیکھیں یہ دونوں کا قصور ہے پلیئر کا بھی اور جس کی اتھارٹی ہے کہ ان کو فٹ کرنا ہے جس کا کام ہے کہ اس کو فٹ کرنا ہے اس کا بھی قصور ہے یا ان دونوں میں سے جو ہے نا ایک پروپر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اور یہ کام ہونا چاہیے ان دونوں کو مل کے یہ کام کرنا چاہیے یہ فٹنس لیولز وہ نہیں ہے یا پھر جو ان کو کرانے والے لوگ ہیں وہ انکومپیٹنٹ ہے ساف ستری سی بات ہے انہوں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کس طرح تگڑی ہو رہی ہے یا وہ جان کے نہیں کرانا چاہیے بڑی سیتھی سیتھی بات ہے اس میں کوئی ڈھکے چھوپی چیز ہے کوئی نہیں آپ کو نظر نہیں آتا سامنے نیوزلینڈ کی ٹیم کھیریا کتنے تگڑے ہیں کیسے تگڑے ہو گئے بغیر ٹریننگ کے تگڑے ہو گئے ہیں پدائشی تگڑے ہیں وہ زور نہیں لاندے وہ جم نہیں جاندے انہوں نے ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں اسی کیوں نہیں لاندے زور میں نو دس ہو نا تسی ہم کیوں نہیں لگاتے زور آپ نے کہا نا جیم بھی ہے فیسلٹیز بھی ہے پیسے بھی ہیں اور یہ لوگ تو اتنے پیسے کھماتے کسی بھی جیم میں بھی جا سکتے ہیں میمبرشپس بھی لے سکتے ہیں ڈائیٹ کبھی اپنا جیم بنا سکتے ہیں یہ تو اپنا جیم بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں ہوگا کئیوں کے گھروں میں ہوگا لیکن وہ کام نہیں کرتے جو اس سے لینا چاہیے تو یہ آپ پڑھائی کی کمی ہے انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے علم اتنا نہیں ہے ویڈیوزن اتنا نہیں ہے اپنے اردگرد کی observation بھی نہیں ہے ایسا لگتا ہے کیونکہ observation ہو تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنا تگڑا بندہ اتنا fit بندہ اتنا agile ہے ہر چیز میں ہم سے بہتر ہے physically اور پھر بڑے لیول جو میں ٹیم سے ہٹ کے ملک کی بات کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ ہمارے سکولوں میں ہمارے محلوں میں ہمارے کالجوں میں یونیورسٹیز میں یہ کلچر ہی نہیں ہے نا fitness means nothing sport means nothing ان کے لیے اہمیت ہی کوئی نہیں ہے نہ کھیل کی نہ fitness کی وہ باتیں کر لیتے ہیں ایک سپورٹس جو کے اوپر بس بات تو گلہ جو گا رکھیا ہے انہوں نے سارے نہ ان کو گورنمنٹ کچھ کہتی ہے وہ بھی انٹرسٹیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے نہ وہ لوگ وہ تو ہیں ہی money minters ہیں ساری سکیمیں پیسے بنانے کی ہیں انہوں نے لگتا ہے کہ ساڑے بعد اگلی جنریشن پیدا ہی نہیں ہونایا تھا گال موک جنی وہ کہہ رہے جو اگس میٹ لو تو یہ تو ساڑی کو give back چاہے وہ information چاہے وہ culture ہو چاہے وہ environment ہو اس بارے میں تو کوئی ورڈ ہی نہیں ہے سارے اس بارے میں ورڈ ہے کہ جیسے اس کے مرتے ہی دنیا ختم ہو جانی ہے بجو اگل منجوئے کارلے بڑ صاحب پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس ورلڈ کپ سے پہلے جب ہم اس سے چند ہفتے کے دوری پر ہیں ہم ذہنی اور جسمانی طور پر دنیا کی نسبت کمزور ہیں اس میں میرے کہنے سے فرق پڑے گا نظر نہیں آنے سارے ہیں دیکھ نہیں رہے سارے تجزیہ کر رہے ہیں آپ تو دن میں چار چر دفعہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ و آٹھ ہٹھ کہ یہ وہ فیکٹ ہیں جس کو کوئی ڈنائی نہیں کر سکتا چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے سچی یہی ہے کہ آپ کے فٹنس لیول ابھی وہ نہیں ہیں اگر آپ کو پتہ بھی ہے تو پھر تو ڈبل جیپڈی ہے پھر تو بہت بڑا سوال ہے کہ کیوں نہیں ہے اور آپ کے ساتھ جو بندہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں انہوں نہیں سمجھے گی کہ کتھے لے کے سیلیکٹرز کی یہ بھی تو رسپونسیبیلٹیز ہیں آپ جنگ کے جرنیل ہیں آپ کے پاس ایمیونیشن ہی نہیں تو اسے چپیڑا نہ لڑا ہی لڑنی اوہی تو انہوں بوتیاں پیانی ہیں جیسا ہم نے اللہ فٹ ہویا تو یہ سٹریٹیجیز یہ ساری چیزیں یہ ایک ٹیم ہوتی ہے اگر ان میں سے کسی ایک کے ذہن میں بھی آجائے تو وہ باقیوں کو اگاہ تو کر سکتا ہے کہ یار یہ دیکھو ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم نے کس طرف جانا ہے اور یہ گراس روٹ سے کام شروع کرنے والا ہے گراس روٹ پہ کوئی ویرنیس ہی نہیں ہے کلب لیول تک کوئی ویرنیس نہیں ہے ڈپارٹمنٹس میں بھی وہی لڑکے ہیں جو کہ افیلیٹیڈ ہے پی سی پی سے انہوں نے ہوتا ہے کہ یار چلو پٹنس ٹیسٹی نہ آجائے یا اپنے آپ کو کوئی شکین ہوتا ہے باڈی بنانے کا تو اس کو شوق ہوتا ہے تو وہ جا کے زور زور لگاتا ہے ورنہ تو اس کے بارے میں لڑکے پرواہ نہیں کرتے اتنی وہ سمجھتے ہیں کہ انڈر آم بولوں کو تھرو ڈاؤنوں کو بڑے چکے مار کے تو میں پاور ہٹر بانجوں اس سے ہو سکتا ہے ان کی ہٹنگ ٹیکنیک ڈیویلپ ہو جائے ان کی ہٹنگ آرک جو ہے وہ سمودھ ہو جائے بیٹ کی موومنٹ سمودھ ہو جائے لیکن اس سے طاقت تو نہیں آئیڈ ہوتی کوئی آجے گا کوئی پرانہ بندہ آکے وہ ہیوی بلہ پڑھا دے گا کہے گا ہیوی بلے نہ مار تیتریج زور آجے گا بھائیہ یہ بہت منیوٹ ایسپیکٹ پر آپ جا رہے ہیں ہر موومنٹ بوڈی کی ایک پٹیکلر موومنٹ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے سارے جسم کو لنک کرتی ہے اس سارے کا سٹرونگ ہونا آپ کی بیس کا سٹرونگ ہونا آپ کی کور کا سٹرونگ ہونا آپ کے جو ایکسس ہے لائن وہ سمودھ ہونا آپ کے باقی جسم کو سپورٹ کرنا آپ کی اس ایکٹ کو اس سارے کاموں کے لیے ہر چیز کا سٹرونگ ہونا ضروری ہے آپ خالی یہ نہیں ہے کہ فلٹا سا نے تسیلاتل پانچ سات چھے سو چکا مارتا افتیدہ تھے پڑے میچے جب بجنے شروع جنگے وہ ایک مائنر ایسپیکٹ ہے اس سے نہ کنسسٹنسی آتی ہے اور نہ ہی سارے اگلیس کھلتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے نا اپس جی لوگ نہیں سمجھنا چاہتے ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ریسرچ کرے آر این ڈی میں جائیں پڑھائی کریں کون جائیں اور نہ خود زندگی میں وہ کام کیا ہے اس میں بلیف ہی نہیں ہے ان کا وہ کہتے ہیں نہیں اے تھے ہمیں اے تھے پاغل ہیں گئے زور زور لارے ہیں ٹھیک ہے بڑھ صاحب یہ ورلڈ کپ شروع ہونے کو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو رزوان اور بابر کے ساتھ ہی اوپننگ کرنی چاہیے کیونکہ تین چار سال سے یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور دوسرا ایک مرد پر پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہم پھر کلیر نہیں ہیں کہ کون نیا بال کرے گا کون چینج پہ آئے گا جو پاکستان جس طریقے سے اگر حکمتی عملی کو دیکھا جائے نہیں آپ کے پاس یہ پرابلم نہیں ہے کہ نیا بال کون کرے گا نیا بال شائن کر سکتا ہے آمیر کر سکتا ہے سپنر کے ساتھ جانے مادوسیم کر سکتا ہے سائم عیوب کو نیا بال ہم نے کرتے دیکھا وہ بھی ڈیسنٹ کر لیتا ہے اس دن پہلا اور اس نے صحیح کیا تو پھر کرائے نہیں پھر بیٹسمن سیٹ ہو گئے تو اس کو اس کو تب کروایا اس کو تب پندرہ سولہ سکور ہو گیا تو یہ گیم اویرنس کی بات ہی ہے یعنی کہ آپ نے انٹیسپیٹ کر لیا کہ پہلے اور میں چار پانچ ہو گیا تو اگلے میں پھینٹی نہ پڑ جائے اتھے نہیں کر رہا جتھے ہو نوے نوے سن جتھے ہو سیٹ ہو گیا اتھے کرواتا ہوں یہی وہ گیم اویرنس اور انٹیلیجنس کی بات ہے نا قابلیت کی جس پہ ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے تو یہ تو وقت کے ہیں doing what is necessary doing what is required is the brand you need to play جو ضروری ہے وہ کرو پھر ہی جیت سکتے ہو نا جب آپ وہ کرنا شروع آ جائے گا وہ ہر دفعہ ایک تو نہیں ہوتا کسی جگہ کسی طرح کھیلنا ہے کسی situation میں کسی طرح کھیلنا ہے اگر آپ کو جیتنا آ گیا تو آپ کے کہے بغیر آپ brand بن جائیں گے اور دنیا آپ کے brand کو دیکھے گی یہ جو خود آکے کہتے ہیں ہم نے فلانا brand کھیلنا ہے ہم نے یہ والا brand کھیلنا ہے ہم نے وہ والا brand کھیلنا ہے نہ یہ perfume ہے تو نہ یہ کوئی sporting good ہے کہ فلانے brand کا کھیل اور بھائی جو match کی situation ہے آپ نے وہ کھیلنی ٹھیک ہے نا تو یہ fancy language یہ gimmickry language یہ لوگوں کو attract کرنے والی باتیں بند کریں جو سچ ہے جو fact ہے وہ بولیں تک کہ لوگ اور آنے والے player بھی وہ سمجھیں اور وہ کریں تو جو پاگل بنایا ہوئے نا آج کل لوگوں کو پاگل بنانے والے بہت کٹھے ہو ہم ٹھیک ہے تو بڑھ سب یہ اپننگ پیر جو ہے یہ آپ کے خیال میں کیا سوٹ کرتا ہے پاکستان کو حافظ جی اپننگ پیر دیکھیں سائم کو آپ ایک بڑی fair run دے رہے ہیں اور سائم ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے لیکن اگر وہ چل پڑتے ہیں تو پھر سائم ہی open کریں گے اور اگر وہ میرا خیال ہے کہ ایک آج سیریز اور دیکھنی چاہیے let's say Ireland اس کے بعد اگر اس کو ٹیم میں بھی رکھنا ہے تو پھر واپس اپنے اپننگ پیر پہ جائیں جو کہ set اپننگ پیر ہے پھر ایک بندے کو سیرف اس کو set کرنے کے لیے how many matches can you give you need to realize and he needs to realize مرحل پندرہ سولہ تو ہو گئے اللہ کرے وہ چل جائے وہ ایسا پلے رہا کہ وہ چل پڑا تو پاکستان کا کافی حد تک مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن جب نہیں وہ چل رہا تو پھر جو مسئلہ already حل ہے جڑی گھڑی چل رہی ہو نا تو چلاو نا نہیں گاڑی اگر آپ کی نہیں کام کر رہی تو جو چل رہی تھی وہ تو چلاو نا کہ پیدل ٹر نہ جائے ٹھیک ہے دوسرا بیٹس صاحب یہ بتائے گے کہ شاداب خان جو ہے یہ اوپر ہی ان کو کھیلنا چاہیے چار پر افتخار سے پہلے یا پھر افتخار کو کئی اور ذمہ داری آپ کے خیال میں دیجئے تو وہ زیادہ بہتر پاکستان کی ٹیم کے لیے ہو سکتا ہے یا میرا خیال افتخار کے لیے ڈیفرنٹ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اس نے اپنے آپ کو ہی رسٹرک کر لیا تین سے چار اوبر تک ورنہ وہ ان سب سے بہتر بیٹسمن ہیں جن کو یہ ان سے اوپر بھیجتے ہیں میڈل آرڈر میں بٹس صاحب دو کھلاڑی دونوں نظر نہیں آرہے اور دونوں کی صلاحیت کے بارے میں آپ بہتر بتائیے گا سلمان علی آگا اور آمیر جمال میں تو بتا چکا آمیر جمال کے بارے میں میرے خیال میں تو he should be part of the team as an all-rounder اور جہاں اتنے لوگوں کو اتنے میچ دے رہے ہیں تو انہوں تھوڑے جا کیوں دیتے ہیں انہوں نے پرفارمنس بھی ہے نا تو زیادہ انٹرنیشنل لیول تو لیکن یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں جو دے رہے ہیں پھر سلمان علی آگا بھی بہت اچھی پرفارمنس دیا انہوں نے اور لیکن شاید ابھی پاور ہٹنگ کا اگر مد نظر رکھیں اگر ان کا نمبر مد نظر رکھیں تو افتخار جو ہیں وہ تھوڑا سا ان سے اپر ہینڈ ہولڈ کرتے ہیں شاید اس لیے لیکن سلمان بھی اچھے کرکٹر ہے اور لیٹلی اچھی فارم انہوں نے دکھائی ہے سو پاکستان کا ایسٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بڑھ سب آپ کا آپ نے اپنا وقت بھی ہے اپنا بہت سا خیال رکھی آنے والے دنوں میں بھی آپ سے بات چیز رہے گی کتنے بھی لوگوں میں اس وقت دیکھتے تھے آپ سب لوگوں کو بہت بہت شکریہ پلیس چینل سبسکرائب کیجئے آپ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ